بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ طیبہ میں اسلام دس سال تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے اور عرب کا کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو موسم حج میں بازار اکاد اور ظلمجار وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی عیزائیں پہنچاتے اور مزاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے اسی پر ایک مدت گزر گئی جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ عوض کے چند آدمی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیئے جن میں سے اس سال دو شخص اسد بن زرار اور زکوان بن عبد قیس مشرف با اسلام ہوئے اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں سے چھے یا آٹھ آدمی مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے آپس کی عوص اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا ابھی ایک سال اس کا ارادہ ملتوی فرما دیں ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر عوص و خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی رزیق میں قرآن پڑھا گیا خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو اس سال بھر کے عرصے میں عوص و خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے اور آئندہ حج کے موقع پر حس بیوادہ دوبارہ آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں دس قبیلہ خزرج کے اور دو عوص کے تھے ان میں جو لوگ گزشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے یہ بیعت کیونکہ سب سے پہلے اقبہ کے پاس ہوئی تھی اسی لیے اس کا نام بیعت اقبہ اولا رکھا گیا یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچہ تھا اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی تھی